جاپان کی تباہی جاپان کی اوپر فوکس کرنا ہے وہ زلزلہ جو جاپان کی تاریخ کا بدترین زلزلہ کہلایا جس نے سب کچھ توڑ کر رکھ دیا اتنا خطرناک نہ ہوتا اگر جاپان کے بلکل بیچز جو ہیں اس کی شہروں سے بہت دور ہوتے لیکن جاپان کا جغرافیہ اس کی تباہی کا باعث بنا نہ صرف زلزلے نے عمومی تباہکاری کی زلزلے کی وجہ سے سمندر کے اندر جو تلاتم پیدا ہوا جس کو آج کل سنامی کا نام دیا جایا ہے اس نے نہ صرف شہر کے شہر تباہ کر دیئے بلکہ اپنے رستے کے اندر ایک ایسی موج کی صورت میں وہ بڑھا کے جو چیز بھی آئی اس کو بہا کے لے گیا کیا گھر تھے کیا وہاں پر بلڈنگز تھیں کیا وہاں پر آفیسز تھے کیا وہاں پر لوگ تھے جو بھی اس کی صد میں آیا اس نے اس کو اڑا کر پرے رکھ دیا اور ایک ایسا طوفان بن گیا جس کے بارے میں نہ کسی نے دیکھا نہ سنا ہالی ووڈ کی موویز کے اندر اس قسم کے مناظر آپ کو نظر یقین آتے ہوں گے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی تک جاپان کی طرف سے جو خبریں آئیں ہیں تقریباً دس ہزار کے قریب حلقتیں ہو چکی ہیں اور جو گھر ڈیمیج ہوئے ہیں وہ اسی ہزار کے قریب ہیں اور ہم یہاں پر آپ کو ریمائن کروائیں ناظرین کہ جاپانی دنیا کے بہترین بیلڈرز میں سے ایک ہیں ایک میں آپ کو مثال دیتا چلوں جلدی سے کہ پاکستان کے حالیہ سہلاب کے اندر خبر پختونخواہ میں بہت سارے بریج تباہ ہوئے اور ایک بریج جو تباہ نہیں ہوا وہ جاپان نے بنایا تھا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو فروسٹی تھی اس زلزلے کی وہ کتنی زیادہ تھی یہ تو معاملہ ہوا ڈسٹرکشن کا جاپان دنیا کی ایکانومی کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے جاپان پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے جاپان دنیا کی سیاست میں اگر امریکہ کی خارجہ پولیسی کے حوالے سے دیکھیں وہ ایک اہم رکن ہے اب جاپان کے اندازہ نہ صرف تباہی ہوئی بلکہ ایک اور بڑا مسئلہ ہوا وہ تھا جو ایٹمی ریاکٹرز تھے یکے بعد دیگرے یا وہ ڈسفنکشنل غیر فعال ہونے لگ گئے یا ان کے اندر تباہی مچ گئی اور اب تابکاری کی خبریں جو ہیں جاپان سے باہر ہر طرف پھیل رہی ہیں آپ نے بھی اپنے ٹیلی فونز کی اوپر عجیب قسم کے ایس ایم ایس دیکھیں ہوں گے کہ اگر اگلے چند دنوں میں بارش ہو تو باہر نہ جائے گا تابکاری والی بارش آئی ایس ایڈ رین ہے ہم ان تمام معاملات کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں دنیا کی تاریخ میں بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں لیکن قدرتی آفات کی وجہ سے جو تبدیلیاں آتی ہیں شاید جاپان کا زلزلہ ان تبدیلیوں میں سے اولین حیثیت رکھتا ہے ہمارے پاس سٹوڈیو میں ہمیں بڑی خوشی ہے ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب موجود ہیں ہمیں ان کا تعرف نہیں کرواؤں گا کیونکہ یہ سب ان کو جانتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا تکنیکی معاملات کی اوپر ہم آپ کی رہنمائی لیں گے ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں ٹوکیو سے پاکستان کے امبیسٹر ان جیپان نور محمد جادمانی صاحب نور صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ ہمیں لیٹسٹ معاملات سے آگاہ کر پائیں گے اور ناظرین ہم توقع کرتے ہیں کہ تہمینہ جنجوہ صاحبہ جو سپوکس پرسن ہے پاکستان فورن آفس کے وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی اور کچھ پاکستانیوں سے بھی ہم بات کریں گے اس پروگرام کے دوران لیکن سب سے پہلے جادمانی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے جاپان کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں تو لگتا ہے کہ یہ ملک تو تباہی کی یا دہانے پر کھڑا ہے یا تباہی کی اترائی پر لڑک رہا ہے کیا حالات کیا ہیں جاپان میں اس وقت جی سب سے پہلے تو اسلام علیکم آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب کو بھی اور آپ کے چینل کے جو ویورز ہیں ان سب کو میری طرف سے اسلام علیکم اور جیسے جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا کہ جاپان نے جو تباہی ویٹنس کی انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ کمبینیشن آف فیکٹرز ہوئی ہیں پہلے کی مینٹیوٹ ارتھکویک کا نائن کا اریکٹر سکیل پہ تھا جس نے سنامی کو جنریٹ کیا اور اصل میں وہی تباہی کا باعث بنی ہے کیونکہ آپ نے جس طرح درست فرمایا کہ جو بلڈنگز ہیں وہ ارتھکویک کو جو ہے ریزسٹ کرنے والے ہماری اپنی امبسی میں بھی ہم فیل کرتے ہیں اب جس دن یہ زلزل آیا تو ہم لوگ امبسی میں تھے تو یہ کافی بڑے میکنیٹوز کا زلزلہ تھا لیکن کوئی بھی امارت میں دراد آنا یا اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی ہے جو ملٹی سوری بلڈنگز ہیں تو یہ تو ان کی جو تعمیرات کا سٹنڈرڈ یہ ہے لیکن سنامی کی ضد میں جو چیز آئی وہ اس نے تباہی دیکھی ساتھ میں پھر یہ جو تابکاری جو ریڈییشن کا سٹیج آ گئی ہے ان کے جو نیوکلی پاور پانٹ فکوشیما کے علاقے میں وہ ایک ایڈٹ میزری ہو گئی ہے اور ساتھ میں جو آفٹر شاکس بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں وہ بھی کنٹینیو کر رہی ہیں اور کافی بڑے میکنیٹیوز کے آ رہی ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک قوم کے لیے کافی مشکلات کے ہوتے ہیں لیکن یہ حکومت جاپان اور عوام جاپان کی بڑی جواں مردی کے ساتھ اس کو فیس کر رہی ہے لیکن تباہی آپ نے خود جس طرح اپنے ویجیول میں دکھائی ہوئے بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے دکٹر سامر مارگمان ڈس پانٹ ڈاکٹر صاحب ذرا حملے پر ہم آتے ہیں جو نیوکلی ریاکٹرز ہیں اور جاپان جیسے ملک کے اندر مجھے دو مرتع اتفاق ہوا ان کے دو ریاکٹرز کا وہ جو افیشل دورہ کرواتے ہیں جانے کا اور بالکل بین لقوامی ایسا میار جو وہ خود متعین کرتے ہیں اس کے مطابق ظاہرہ میں تو ایک لے پرسون ہوں مجھے تو ٹیکنیکل چیزوں کا پتہ نہیں ہے لیکن یہ کیا انٹیسپیٹ نہیں کیا ہوگا کہ اس سکیل کا زلزلہ آئے گا اگر آئے گا تو نیوکلی ریاکٹرز کو کس طرح ریاکٹ کرنا ہوگا یہ کیا ہوا پر یہ دھماکے کیوں ہوئے آگ کیوں لگی ذرا اس پر افضاحت فرمائی دیکھیں یہ جو ٹکنالوجی ہم نے دنیا میں ڈیولپ کی ہے نیوکلی ٹکنالوجی یہ اگر اپنے لیمیٹیشنز کے اندر رہے تو پھر تو یہ ایک غنیمت ہے اور نعمت ہے لیکن اگر یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے تو یہ مسیبت ہے اور یہ ریاکٹرز جو ہیں یہ نیوکلی فشن کا استعمال ہے ایک کنٹرول طریقے سے تاکہ اس سے بجلی بنا جا سکے اگر انکنٹرول فشن ہو جائے تو ایٹم ایک بام بان جاتا ہے اب یہ ریاکٹرز جو وہاں پہ ہیں پہلے بنے تھے تو جب یہ زلزرہ آیا اس وقت فوری طور پہ جپان نے اپنے ریاکٹرز کو بند کر دیا اور بند کرنے کا جو عمل ہے وہ تقریباً ایسے ہوتا ہے کہ ریاکٹر کے اندر ایک کور ہوتا ہے جس میں یورانیم کی روڈز ہوتی ہیں یا یورانیم اور پلوٹونیم کی مکسٹ فیول ہوتا ہے اور اس میں کنٹرول روڈز ہوتی ہیں بورن کی جو کہ جتنی زیادہ اس میں لور کی جائیں تو وہ ریاکٹر کی انرڈی کم ہو جاتی ہے پوری طرح سے اندر اتار دی جائیں تو ریاکٹر بند ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو انرڈی چاہیے ہو اپنے بجلی بنانی ہو تو وہ کنٹرول روڈز آپ باہر نکالتے ہیں اور جب جتنی بھی زیادہ باہر نکالنے تو اتنی زیادہ ہیٹ پروڈوس کرتا ہے ریاکٹر آج یہ عوام کے لئے یہ روڈز کیا ہوتی ہیں مطلب کس قسم کی روڈز ڈائی میٹر کی چیز ہے اور جو کافی کئی تین سے چار میٹر لمبی ہوتی ہیں اور اس کے لور کرنے کے لئے اوپر سرو موٹرز لگی ہوتی ہیں جو ان کو آتی ہیں اوپر کرتی ہیں اور وہ کمپیوٹر سے کنٹرول ہوتی ہیں تو یہ ریاکٹر کی جو انرجی لیول ہے اس کو ایک لیول پر رکھنے کے لئے وہ موٹرز سے کنٹرول کرتی ہیں تو یہ ریاکٹر کے اندر جہاں یورینیم جل رہا ہوتا ہے ایفیشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ بہت ہیٹ پیدا ہوتی ہے تو اس ہیٹ کو وہاں سے لے جانے کے لئے ٹرانسفر کرنے کے لئے ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جس میں سرکلیٹ کرتا ہے پانی اور وہ باہر جا کے اور پھر ایک اور ہیٹ ایکسینجر میں سٹیم بناتا ہے اور وہ سٹیم جو ہے وہ آپ سٹیم ٹربائن میں چلاتے ہیں اور سٹیم ٹربائن سے جنریٹر لگے ہوتے ہیں اور بجھلی بنتی ہے اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ ریکٹرز تو بند ہو گئے تھے اس کا مطلب ہے کٹرول راڈ اس کے بیچ میں لور کر دی گئے لیکن پھر بھی جو فیول ہے اس میں ریڈیو ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے فیول میں حرارت ہوتی ہے اب جس وقت یہ ریکٹرز شیئیڈ ڈاؤن ہو گئے تو کولنگ سسٹم پھر بھی چلتا رہنا چاہیے تاکہ یہ ریکٹر کٹرول ہو جائے ہوا یہ ہے کہ جب ارتھکوئک آیا اس وقت تو کچھ نقصان نہیں ہوا ریکٹر کو کیونکہ ریکٹر ڈیزائن بڑی جیپنیز احتیاط سے کرتے ہیں ان کو سیفٹی کا بہت خیال ہے یہ وہ قوم ہے جو انہوں نے ہیروشیما اور ناگا ساکی کو پرساہ کرتے ہیں بھکتا ہوا ہے بلکہ لیکن ہوا یہ کہ جب بجلی بند ہوئی کیونکہ سارا سسٹم بجلی سے چلتا ہے تو اس کے پیشے امرجنسی جنریٹرز لگے ہوتے ہیں جو ڈیزل جنریٹرز ہوتے ہیں وہ امرجنسی جنریٹرز جو ہیں وہ پھر کولنگ سسٹم کو اس میں سرکلیٹری پامپس ہوتے ہیں اس کو برقرار رکھتے ہیں تو یہ جنریٹرز ہیں جب سنامی آئی تو یہ جنریٹرز خراب ہو گئے اور ان کے ساتھ جو ڈیزل ٹینکز تھے وہ پانی میں بہن گئے تو وہ جنریٹرز جو ہیں وہ امرجنسی پاور دینے والے سسٹم ان کا ناکارہ ہو گیا تو کولنگ جو تھی وہ بند ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ جو درجہ حرارت ہے وہ کور کا وہ بڑھنا شروع ہوا اور پہلے یہ ہوا کہ جو پانی تھا کولنگ سسٹم میں وہ سٹیم میں تبدیل ہوا اس میں پریشر بڑھنا شروع ہوا اور پہلے کولنگ سسٹم اس کے برسٹ ہوئے اور وہ اتنے دھماکے سے ہوئے جو دھماکوں کا ہم سن رہے ہیں کہ دھماکے ہوئے ہیں دو دھماکے کی چھتیں آپ نے دیکھا کولنگ سسٹم مالی سائٹ پہ تو اس میں جو سٹیم تھی وہ باہر نکل لائی اور وہ باہر نکل دی وہ نظر بھی آتی ہے لیکن کولنگ سسٹم میں زیادہ تابکاری نہیں ہوتی تھوڑی بہت ہوتی ہے تو وہ جو باہر سٹیم نکلی ہے اس ٹیم میں ریڈیشنز تھی لیکن لور لیول کی ریڈیشنز لور لیول کی تھی اور وہ ہوا کے ساتھ جیسے ہوا کا رخ تھا وہ اس طرف جو سٹیم تھی فیلال تو نے کہا کہ سی کی طرف جا رہے ہیں سی کی طرف پیسی فیکوشن کی طرف وہ کلاوڈز ان کے جو بادل تھے وہ جو ادھر چلنے اس کو اب اگر آپ یہی پہ روکیں بھی کیونکہ یہ بڑا اہم نکتہ ہے میں ذرا اس کی اسیسمنٹ جادمانی صاحب سے لوں جادمانی صاحب یہ فرمائیے گا ذرا کہ آپ ایک بڑے ہائی لیول کیو پر جیپنیز اوفیشلز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں گے آپ اگر ہمیں سینس دیجئے گا کہ ان کے یہاں پر یہ جو اسیسمنٹس ہیں کہ ان کے نیوکلل ریاکٹرز کے ساتھ کیا ہوا وہ کس قسم کی ہیں کیا وہ پریشان ہیں ان کے لیے انہونی بات ہے انٹیسپیٹ کر رہے تھے اور کتنا بڑا خطرہ ہے جو وہ پرسیف کرتے ہیں ذرا اس کی اوپر اگر آپ وضاحت فرمائیے گا جی جو جیپنیز سائٹ وہ یہ دیفنیٹلی کنسرن تو ہیں اور انیسپکٹیٹ ہی چیز اس طرح کی کیونکہ ہرثکوکر کا مانکنیوٹی بھی تھا وہ بھی انیسپکٹیٹ ہی کیا ساتھ بقاہ نائن وہ سرس جو 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 بڑے پانچ ہیں ان میں سے حس چیلی والا پراکوز کا مانکنیوٹی باکی انڈونیزیا would be equal to یہاں کا جو تو یہ اس magnitude کے آتھکوک میں اس کا resultant جو تھا I don't think یہ expectation اس طرح تھی کہ ان کے جو cooling generators ہیں وہ بھی break down ہو جائیں گے اور اس طرح کی situation تو یہ انٹیسپیٹ کیا نہیں کر رہے تھے یا انٹیسپیٹ کر رہے تھے نہیں کر رہے I don't think اس طرح کی اس کے بھی ہوتے ہیں اب I don't know I'm not an expert but میرا اندازہ یہ ہی ہوگا لیکن اس وقت جو صورتحال انہوں نے اپنی تاری کوشش کے بیسک ان کی جو ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کو cool ڈاون رکھا جائے اور اس میں ابھی تک ان کو بائل سکسس بھی ہوتی جاری بکر جو فریش واتر یا جو واتر سے cooling ہو رہتی جنریٹر اس کا آلٹرنیٹ میں یہ کیا تھا they were pumping the sea water اس سے they were trying to آج ہوا یہ کہ جو unit number 2 ہے اس میں 800 ان کا لوگ کام کرتے ہیں تو ستھاڑے ساتھ تو انہوں نے because of this element of radiation انہوں نے ادھر سے انخلا کر دیا تھا پچاس لوگ کام کر رہے تھے تو صبح آج پھر وہ پچاس کو بھی انہوں نے وہاں سے temporarily لیکن قومی سطح کی اوپر کوئی انہوں نے کوئی emergency وغیرہ تو نہیں announce کی کہ جی یہ تابکاری ہے اور یہ across the board کوئی emergency وغیرہ تو نہیں ہے کوئی اس قسم کی انہوں نے instructions تو نہیں جا رہی کی سارے جاپان میں نہیں نہیں ہنہوں نے نہیں حالانکہ وہ گاہے با گاہے بتاتے جا رہے ہیں کہ جی radiation level کیا ہے تو radiation level main جو unit ہے ان کے اردگرد جو ہے اس سے وہ ذرا تھوڑا سا پریشان تھے تو اس وجہ سے آج temporarily انہوں نے relocate کی تو ان کو پچاس جو ورکر سے ان کو بھی نکال لیا تھا تو that created kind of a concern لیکن پھر انہوں نے helicopter سے بھی مدد لے کے ان کو cool کرنے کی کوشش کی اور واپس وہ control کر چکے ہیں اور وہ پچاس جو نکال لے تھے ہم کو واپس اپنے ان ان units پر کام کرنے کے لیے اس میں میں ابھی آتا ہوں اس سے مطلعہ کے ایک آت سوال ہے اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی ہم رکھیں گے میں بریک بار ناظرین واپس ساتھیں جاپان کی اوپر ہم نے فوکس کیا ہوئے پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے پاکستان کے ہر مشکل میں اس نے مدد کی ہے آپ کے سامنے ہم بعد میں سلائیڈز بھی دکھائیں گے انویسمنٹ کس کس جگہ پر کی ہوئی ہے اور نیوکلئر دو نیوکلئر بام سہنے کے بعد اس نے پچاس سال کے اندر جو ترقی کی ہے دنیا کو مہوہ حیرت میں ڈال دیا لیکن اب خدا کی طرف سے امتحان آیا اور امتحان اور اللہ کے کہر میں ایک ہی فرق ہوتا ہے اگر آپ امتحان کو سنبھال نہیں سکتے تو اللہ کا کہر بن جاتا ہے جاپان اس وقت بڑی کرٹیکل پوزیشن کے اندر ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کہر ثابت ہوگا یا ان کے لئے امتحان ثابت ہوگا اور پاکستان کے لیسنس کے ہیں وہاں پہ بہت سارے پاکستانیز بھی موجود ہیں ان کی بھی ہمیں بات کرنی ہے موسیقی موسیقی